اللہ کی قسم کھا کر کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی قسم اللہ کی نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بولو آیا سنا ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے بولو بولو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت ہمارے نبی پیدا ہوئے یتیم تھے بی بی آمینہ ماں تھی بی بی آمینہ بی بی آمینہ نے ایک زمانے تک دودھ پلایا پھر عرب کا دستور تھا بچے کو گاؤں میں بھیجا جائے تو کون لے کر گئی بولو کون لے کر گئی تھا اور قریب نہیں لے کر گئی بہت دور قبیلہ بنو سعاد بلکل گاؤں دیعات وہاں پر لے کر گئی اور جا کر دودھ پلانا لگی میرے پیارو حلیمہ کے بارے میں لکھا ہے جب وقت آ گیا کہ کل صبح میں محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے نا وقت آ گیا کل صبح میں واپس ماں کے حوالے کرنا ہے وہ رات حلیمہ نے کیسے گزاری ہوگی کہ آج میرے گھر میں آخری رات محمد کی ہے نا کل صبح تو اپنی ماں کے پاس چلے جائیں گے بتاؤ نا حلیمہ نے کہا جاتا ہے کہ پوری رات حلیمہ نے اپنے آنکھوں کے سامنے سے محمد کو ہٹایا نہیں ہے پوری رات کیوں نہ کریں معلوم ہے حلیمہ کے گھر پر عورتیں آتی تھیں چھوٹا سا ڈاؤ تھا وہاں لائٹ وائٹ تو کچھ نہیں تھی لوگ بتیاں جلاتے تھے معلوم ہے عورتیں باقاعدہ ڈاکٹر صاحب حلیمہ کے گھر پر آتی تو اور کہتی تھی حلیمہ بہت پیسہ آ گیا بہت پیسہ آ گیا حلیمہ کہتی کہاں کا پیسہ میرا جھوپڑا ہے رات بھر تیرے گھر میں لائٹ جلی رہتی ہے تیرے گھر میں تیل بہت ہے ہمارا پورے گھر میں سب اندھیرہ اندھیرہ باہر نکلو تو اندھیرہ لیکن جاں ہم باہر نکلے تو تیرے گھر میں اجالا اجالا تو تیرے گھر میں دن میں بھی بٹی جلتی ہے رات میں بھی بٹی جلتی ہے تو کیا پیسہ بہت زیادہ آ گیا تیل بہت آ گیا حلیمہ نے ساری عورتوں کو جمع کر کے کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم پیسہ زیادہ نہیں آیا لیکن کیا بتاؤں کیا بتاؤں جب سے محمد گھر میں آئے ہیں چوبیس گھنٹے گھر میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے کیا پیارے ہوں گے ہمارے نبی اور وہ رات کیسے ہوں گی جب حلیمہ کو معلوم ہے آج یہ برکت یہ رحمت میرے گھر سے چھا رہی ہے معلوم نہیں حلیمہ پوری رات کیسا روئے ہوگی اور وہ دن کیسا نکلا ہوگا جب حلیمہ گودھ میں اٹھائی آخری مرتبہ ہمارے نبی کو نہلایا دھولایا اچھے کپڑے میں رکھا اور وہ وقت تھا کہ اس پہاڑ کے پاس آمینہ کھڑی ہوگی وہاں پہ جا کر یہ بچے کو حوالے کرنا ہے خدر حلیمہ گئی وہاں پر اور آمینہ بھی ماں تھی نا ماں انتظار میں میرے کلیجے کا ٹکڑا میرا لگتے جگر آنے والا ہے بی بی آمینہ وہاں انتظار کر رہی ہے یہاں حلیمہ لے کے جا رہی ہے جب دونوں کی ملاقات ہوئی حلیمہ بہت روئی روتے روتے کہا یہ بچہ تمہارے حوالے کرتی ہوں بی بی آمینہ نے لیا اپنے بچے کو سینے سے لگایا تو حلیمہ کیا بول پڑی معلوم حلیمہ کہنے ل plante کہ آمینہ ایک راز کی بات بتاؤں میں نے بہت بچوں کو دودھ پلایا میرا کامی دودھ پلانا دودھ پلانے والے کو مرضیعا کہتے ہیں کہتے ہیں میں مرضیعا میرا کامی دودھ پلانا ہے میں نے بہت گاؤں میں دیہاتوں میں شہروں میں بچوں کو دودھ پلایا لیکن اللہ کی قسم سارے دیہاتوں اور جنگلوں اور سہرہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا بولو سبحان اللہ جو بی بی آمینہ ماں تھی نا وہ کہنے لگے حلیمہ کیا ایسی بات کرتی ہو تو گاؤں کی بات کرتی دیہات کی بات کرتی جنگلوں کی بات کرتی حلیمہ نے کہا میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم میں شہر مکہ میں رہتے ہوں مکہ مکرمہ میں میں نے پورے شہر کو دکھا ہے اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کے پاس نہیں ہے کس کی بات ہو رہی ہے پورا مجموعہ بولے گا بات کس کی ہو رہی ہے آمینہ اور حلیمہ وہاں سے دادا عبد المطلب گزر رہے دادا تو تھے نا دادا عبد المطلب اپنے کام سے گزر رہے لیکن دیکھا کہ آمینہ بھی ہے حلیمہ بھی ہے تو دادا عبد المطلب وہاں پر ہے کہا آمینہ حلیمہ کیا تو آمینہ نے کہا محمد میرے دوستو دادا عبد المطلب نے اپنے سینے سے لگایا کہا کیا باتیں کیا کر رہے تو حلیمہ نے کہا میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے گاؤں دیہات میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تو حلیمہ نے یہ کہا تو آمینہ نے کہا کہ میں نے پورے مکہ میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تو دادا عبد المطلب کہنے لگے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے ملکوں ملکوں کا کنٹری کنٹری کا سفر کیا میں نے تجارت کے لئے کہاں کہاں کا سفر کیا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا بولو سبحان اللہ ابھی کتنے لوگ بات کر رہے ہیں اچانک ایک خوبصورت انسان سامنے ان تینوں نے کہا تم کون کہا میرے اللہ نے بھیجا میرا نام جبرائیل ہے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ میرا نام ہے تو کہا جبرائیل جبرائیل تم تم جبرائیل کا نام سنا تھا فریشتوں کے سردار ہے تم تم یہاں پر حضرت جبرائیل نے کہا میرے اللہ نے بھیجا آپ کا جواب دینے کے لئے کہ حلیمہ تُو نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ دیہاتوں میں نہیں دیکھا آمینہ تُو نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ شہر مکہ میں نہیں دیکھا دادا عبد المطلب تم نے اس سے بڑھ کر بچہ کنٹری کنٹری ملکوں ملکوں میں نہیں دیکھا حضرت جبرائیل فرماتے سنو میں ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں کی ملاقات کر چکا ہوں ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں کی نبیوں کی ملاقات کر چکا ہوں میرے پیدا کرنے والے کی قسام میں نے کسی نبی کو اس سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا بات کیا ختم نہیں ہو رہی ہے کہہ رہے میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نبیوں میں بھی کسی کو نہیں دیکھا غیب سے اللہ کی آواز آتی کیسے دیکھو گے میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے اللہ جی آواز آتی اللہ جلل جلال وہ فرماتے کیسے دیکھو گے ایسے مکڑے کو کیسے دیکھو گے ایسے محمد کو میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے یوں کہا ہوگا جو سانچے میں میں نے محمد کو رکھا وہ سانچہ ہی میں نے ختم کر دیا قیامت آئے گی مگر میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں آئے گا سج بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت یہ بچے آجب تھوڑا بڑا ہوتا ہے کھلونا کھلونا ٹوئیز کون لاکے دیتا ہے اببہ اببہ لاکے دیتا ہے نا ایک رات بی بی آمینہ بیٹھی ہے ہمارے نبی ایسے لیتے ہوئے اور وہ عمر ہے جس میں کھلونے کی ضرورت ہے اور مکہ کی مارکٹ میں کھلونے ملتے ہیں مٹی کے کھلونے ملتے ہیں لوہے کے ملتے ہیں لکڑے کے ملتے ہیں آکے دیا جاتا ہے اگر بی بی آمینہ پاس میں بیٹھی ہے اور کیا رو رہی ہے رو کر کہتی ہے محمد میرا بیٹا محمد اببہ نہیں ہے تمہارے اببہ نہیں ہے کھلونا لانے والاکوئی تھی میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے میں مکہ کی مارکٹ میں کھلونا دیکھتی ہو اگر پیسے ہو تو خریدونا تم تو یتیم پیدا ہوئے اور سج بتاؤ ہمارے نبی یتیم تھے کے نہیں تھے اللہ نے فرمایا پڑھونا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کو یتیم بنایا سننا وہ وقت سوچنا ہماری ماں بہنیں سوچو بی بی آمینہ کیسا روتی ہوگی کیونکہ بیوہ ہو گئی نا بچہ یتیم ہو کہتی ہے محمد کیا کرو میں میں جاتی ہوں باہر کھلونے والے ملتے ہیں مٹی کے اچھے اچھے کھلونے ہوتے ہیں لیکن پیسے ہو تو لاؤنا تو یتیم ہے تھیر اببہ نہیں یہ کہتی ہے بی بی آمینہ رونے لگی آمینہ فرما تھی روتے روتے ایسا می نیسمان کی طرف دیکھا آمینہ کہتای میں چوک گئی میں نے آسمان کی طرف دیکھا چاند میرے سامنے آگے بڑھ رہا ہے آگے جا رہا ہے وہ چاند پھر آمینہ کہتی میں نے دیکھا وہ چاند ادھر چلے گیا پھر وہ اپنی آنکھوں کو تھوڑا ہاتھ پھرتی کہ میں کوئی کچھ گلت تو نہیں دیکھ رہا پھر کہتی وہ چاند ادھر چلے گیا بی بی آمینہ کہتی بہت دیر تک میرے چاند کو دیکھا دیکھ تو میں اپنے بچے کے لئے رو رہی اور آج چاند کو کیا ہو گیا بی بی آمینہ کہتی اچانک میں نے میرے بچے کی طرف دیکھا دیکھا انگلی مبارک ادھر کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے انگلی مبارک ادھر کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے انگلی مبارک ادھر اور آمینہ کہتی غیر سلا آباد ہے آمینہ بچے کو کھلو لے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ بچہ ہے جو پیدا ہوتا ہے زمین پر حکومت کرتا ہے آسمان پر بولو سبحان اللہ جس کا کھلونا چاند ہو وہ مصطفیٰ کیسے ہوں گے میرے پیاروں اور وہی مصطفیٰ ہم کو نہیں پسندے میرے دوستی میرے میں کو بولو نا ہمارے نبی نے کب ہم کو ستایا کب ہم کو تکلیف دی کیا کیا ہوا تھا کہ ہم کو نبی کا چہرہ تک پسندی ہے نبی کے بال مبارک بسر نہیں آیا نبی کا کپڑا مبارک بسر نہیں آیا کیا قصور تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوستو کیا قیامت میں کیا جواب دیں گے جب وہ ہمارے نبی کہیں گے میری فاطمہ میری فاطمہ دو دن سے بھوکی تھی کتنے دن سے تیسرے دن فاطمہ کو ایک روٹی ملی ہے حضرت علی کو ایک روٹی ملی ہے حضرت علی اپنی روٹی کھا رہے ہے فاطمہ اپنی روٹی کھا دی گئے لیکن آدھی روٹی کھانے کے بعد حضرت فاطمہ نے اپنی روٹی کو دوپٹے میں باننا شروع کیا اپنا دوپٹہ تھا اس میں باننا شروع کیا تو حضرت علی کہنے لگے فاطمہ پیٹ بھر گیا کیونکہ میں نے تو میری روٹی کھا لی تمہاری آدھی روٹی ہوئی اور آدھی روٹی دوپٹے میں بان رہی ہو تو حضرت فاطمہ نے روٹے روٹے کھا بہت بھوک لگی ہے حضرت علی نے کہا کھا لو کیا بہت بک لگی خیال آیا میرے اببا کو ملا ہوگا کیونکہ میرے اببا نے کھایا ہوگا کیونکہ اکھایا ہوگا حضرت علی کہنے لگے کاش فاطمہ پہلے کیا ہوتا آدھی روٹی تو لے جاتی آدھی روٹی میں بھی تو لے چلتا لیکن میں نے تو میری روٹی کھا لی حضرت فاطمہ نے کہا آپ صرف پرمیشن دے تو کہ یہ روٹی میں میرا اببا کے پاس لے کر چلی جاؤ حضرت علی نے خوشی خوشی پرمیشن دی جب حضرت فاطیمہ گئی اے مدن پلی والوں سننا جب حضرت فاطیمہ ہمارے نبی کے پاس گئی تو ہمارے نبی کھڑے ہو گئے فاطیمہ میری بیٹی فاطیمہ کیا یہ دوپٹے میں کیا بان کر لائی ہو کہا ابباجان آنی روٹی کھا لیں آپ کی یاد آئی آپ نے کھایا ہوگا نہیں کھایا میرے دوستو ان آسووں کا جو واسطہ دیکھ تم سے سوال پوچھتا ہوں جو ہمارے نبی کے آنکھوں سے لگا تان آسو نکلے فرمایا چوتھی صبح میں نے کھانا نہیں کھانا پیٹ بھر کر میں نے کھانا نہیں کھانا حضرت فاطیمہ اسے قریب بیٹھ گئی اور تھوڑی روٹی حضرت فاطیمہ اپنے اببہ کے مو مبارک میں رکھے اببہ تھوڑی روٹی حضرت فاطیمہ کے مو میں رکھے روٹی ختم ہو گئی روٹی ختم ہو گئی تو حضرت فاطیمہ نے پوچھا اببہ کھل کیا ہوگا آپ کے گھر میں چولا جلے گا نہیں جلے گا میرے گھر میں چولا جلے گا نہیں جلے گا کھل کیا ہوگا ہمارے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا اے فاطیمہ جنت میں ساری عورتیں جائے گی اللہ تجھے ساری عورتوں کی سردادت بنائے گا بلو سبحان اللہ اور پھر ہمارے نبی نے فرما اس بھی بھی یا فاطیمہ فاطیمہ سبر کر لے میرا وجدان کہتا ہے ہمارے نبی نے کیسے انداز سے سوچا ہوگا فاطیمہ سبر کر لے سبر کر لے میں بھی سبر کروں گا ہمارے سبر کی برکت سے اللہ میرے گنے گار امتیوں کو معاف کر دے گا کیا جواب دیں گے میرے دوستوں خیامت میں ہمارے نبی کو جب ہمارے نبی کہیں گے یہ فاطیمہ کی روٹی کا واقعہ تجھے نہیں معلوم تھا میرا بھوکا رہنے کا واقعہ نہیں معلوم تھا میرا پیٹ پر پتھر بڑھنے کا واقعہ نہیں معلوم تھا میرا تائف میں پاؤں کو لہو لہان کرنے کا واقعہ نہیں معلوم تھا اوہد کے میدان میں میرے دات مبارک شہید ہوئے کیا تجھے نہیں معلوم تھا ہمارے نبی کہیں گے کیا قصور تھا کہ جس نبی کے صدقے تجھے روٹی ملی تُو نے اسی نبی کے دامن کو توڑ کر کسی اور کے دامن کو تھا آج ہم کو روٹی کیسے مل رہی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ساتھ میں بولو نا ہمیں روٹی ملی مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں کپڑا ملے یہ کپڑا میں پہنا یہ مصطفیٰ کا صدقہ یہ بیوی بچے مصطفیٰ کا صدقہ یہ ہمارا گھر بار یہ مصطفیٰ کا صدقہ اسی مصطفیٰ کے چہرے کو توڑ کر کسی اور کا چہرہ بنانے کا یہ کون سی وفات آری ہے میرے پیاروں اس لئے میں کہوں گا ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے نمبر ایک جو روزانہ کتنی دیر پڑھو گے اور ایک دوسری چیز بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ تو بہت ہے لیکن ہمارے نبی کا طریقہ کا خلاصہ کیا ہے ملوم ہے پانچ وقتی نماز بلو پانچ وقتی کون کون تیار ہے دو کام کرنا ہے آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا اور پانچ وقتی اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں ٹائم ہے نا نماز کے بارے میں ایک دو باتیں بتا رہا ہوں لیکن سننے کی باتیں آج کتنے لوگوں کو دارو پینے کی عادت ہے اللہ معاف کریں جوا کی عادت ہے زینہ کی عادت ہے کتنے لوگ ایسے بیڑی سیگریٹ تمبا کو بھٹکا چلے جا رہا ہے بلو ہاں یا نہیں ہو رہا کہ نہیں اور سب سے بڑا نشہ کون سا ہے ملوم موبائل کا نشہ کس کا نشہ دارو کا نشہ دارو کا نشہ وہ کم درجے کا ہے موبائل کا نشہ اس سے ڈینجر ہے کیونکہ دارو کا نشہ والا کیا ہے ملوم اس کو معلوم ہے میں گناہ کرتا ہوں کبھی رمضان میں جا کے روے گا اللہ بہت دارو کیا اللہ ماف کر دیں اللہ ماف اب بتاو اللہ ماف کرے گا کی نہیں کرے گا ماف کرے گا موبائل والا توبہ ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو لگتا ہی نہیں کہ میں گناہ کرتا حالانکہ سب سے بڑا پاپیور مجرم وہ ہے لیکن اس کو لگتا ہی نہیں کہ میں زینہ بھی کر رہا ہوں میں چوری بھی کر رہا ہوں میں چگلی بھی کر رہا ہوں میں اپیسوڈ پر اپیسوڈ دیکھ رہا ہوں میں ننگا گری کر رہا ہوں میرے موبائل کی وجہ سے میری ماں ناراضے میرے موبائل کی وجہ سے میرا بڑھا باپ ناراضے میرے موبائل کی وجہ سے میرے بیوی کا بھروسہ مجھ پر سے ختم ہو گیا ہے اس سب سوچنے کے باوجود بھی وہ کبھی توبہ موبائل سے نہیں کرتا کیونکہ معلوم ہے توبہ کرے تو کل چھوڑنے کا موبائل ہم سے چھوٹے گا نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا فاؤں میرے پیار ہو اب میرے کو جواب پڑھیں گے بولو پانچ وقتی نماز پڑھیں گے انشاءال ایک ہمارا شیطان نے دماغ بنایا تیری بیڑی چھوٹے گی نہیں سگریٹ کی عادت ہے نا اب موت تک کا معاملہ وہ گھٹکا کھا تھا گھٹکا بیمل دیکھتا ہے ہزاروں کو کینسر ہوا ہے اور آپریشن ہو رہے لیکن یہ نہیں سودھرتا نہیں اور اس کو کوئی بولے نا بھائے وہ تیرے پڑھو اس کو دیکھ کیسا جبڑا پھار دیا گیا آپریشن کر دیا گیا کہ کیا کہے گا سب معلوم ہیں لیکن یہ عادت جاتی نہیں میرے دوستو یہ شیطان کا دھوکہ ہے اللہ نے فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا مجھے معلوم ہیں تیری گندی عادت کیسے چھوٹے گی بولو صحیح ہے کہ نہیں میں کمپنی والا تیہ کرتا ہے نا جب مارکٹ میں شو روم سے گھاڑی آؤٹ ہوتی ہے کہ ڈیزل ہے یا اچھا کمپنی والا ڈیکلیر کیا پیٹرول آپ نے ڈالا ڈیزل مشین بلاشٹ ہو گیا کیوں بھائے میں نے تو یا چلو کمپنی والا نے کہا ڈیزل لیکن میں تو مہنگا پیٹرول ڈالا اور پورا مشین خراب ہو گیا کہے گا جا کے بھائے تم تو ڈیزل کہتے تھے نا وہ تو سستہ ہیں میں تو پیٹرول ڈالا پیٹرول مہنگا کہیں گے یہاں سستہ اور مہنگا کا معاملہ نہیں ہے جو کریئٹر ہے پیدا کرنے والا ہے وہ بتائے گا کہ اس میں کیا کام کرنا ہے اب بھڑی سگریٹ عادت ہو گئی عادت ہو گئی موبائل کا ایک نشہ چڑھا ہوا ہے اللہ کو پوچھو اللہ یہ سب کیسے چھوٹے گا اللہ میں تھک گئے اللہ تھک نہیں گیا بولو تھک نہیں گیا ہار گیا اللہ میں ہار گیا میرے گناہوں کے سامنے اللہ میں ہار گیا کیا کرنا ہے ایک کسوے پارے میں جاؤ پہلی آیت میں اللہ فرماتے مت ہار میرا بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لے تو نماز پڑھتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو چھوڑاتا رہوں گا بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَقْبَر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لے کتنی بھی دارو کی عادت ہوگی شراب کی عادت ہوگی جوے کی عادت ہوگی آج کے زمانے میں موبائل کی گھندی عادت ہوگی اللہ فرماتے پانچ وقت کی نماز پڑھ لے تو نماز پڑھتا جائے گا میں تجھ سے گناہوں کو چھوڑاتا جاؤں گا بولو سبحان اللہ موسیقا 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 موسیقی